اسلام علیکم دوستو میں ہوں تصویر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کار الیکٹرک ڈاکٹر دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ سوزوکی کلٹس ای ایف آئی جو یورو گاڑی ہے اس کے اندر جو اس کا ایسی یو ہے یعنی کہ کمپیوٹر ہے اس کمپیوٹر کی کون کون سی پن پر اس کا پوزیٹیو اور نیگٹیو آتا ہے یعنی کہ اگر کون سی پن پر ہم یہ چیک کریں گے وہاں پر پوزیٹیو یا نیگٹیو موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارا کمپیوٹر مستکار ہے وہ صحیح 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 سے کام نہیں کرتا تو ایسا ہے ضروری ہے کہ وہاں پر تو ہر صورت یہ پوزیٹیو یا نیگٹیو موجود ہونا چاہیے اگر نہیں ہوگا تو ہماری گاڑی کا کمپیوٹر کام نہیں کرے گا تو اس میں سٹارٹنگ ٹربل بہت سی ٹربل آ سکتی ہیں آپ کو تو آپ کے جب اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ اس کو کیسے ڈائیگنوز کریں گے یہ جانے گے ہم اس ویڈیو میں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو کارالیکٹرک ڈاکٹر ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ ہے اور کارالیکٹرک ڈاکٹر 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 دھراز پر ہمارا سٹار ہے آن لائن سٹار کے جس پر آپ اپنی گاڑی کے لئے کوئی سی بھی چیز آپ کو چاہیے ہو تو آپ آن لائن اس کا آرڈر گھر بیٹھے کر سکتے ہیں آرڈر پلیس کرنے کے لئے وزٹ کریں گے آپ کاریلیکٹرک ڈاکٹر 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 میں اس قسم کی تمام معلومات موجود ہیں اور بہت ساری آنے والی ہیں تو کاریلیکٹرک ڈاکٹر 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 ڈاکٹرend train آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جو سزوکی کلٹس ہے اس کا ایسی یو کے جو کنیکشن ہے اس میں پوزیٹیو اور نیگٹیو یعنی کہ اس کی جو ایسی یو ہے اس کے ٹوٹل کتنے گریپیں کتنی پنز والے ہیں اور اس میں پوزیٹیو اور نیگٹیو کس کس جگہ پہ آتا ہے تاکہ کیونکہ جب تک ہماری گاری کے ایسی یو کے اندر پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں موجود نہیں ہوں گے مارا ایسی یو آن ہی نہیں ہوگا اور اس نے پرفارم تب ہی آگے کرنا ہے رپورٹس لینے اور آگے آرڈر جاری کرنے تب ہی کرنا ہے کہ جب اس کے پاس یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو یہ دونوں موجود ہوں گے یہ دونوں جب آپ گاری کا سوچ آن کرتے ہیں اس ٹیم یہ جو اپنی نیند سے یعنی سلیپ موڈ سے آن ہو جاتا ہے اور کونسی پن پر پوزیٹیو اور نیگٹیو ضروری ہوتا ہے جو کہ آپ کے ایسی یو کو آن کر دیتے ہیں اور آپ کا ایسی یو ورک کرنا شروع کر دیتا ہے سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ جو آپ کا کلٹرس ہے ای 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 ف آئی اس کے اندر جو ای سی یو لگا ہے اس کے اندر تین گریب لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک چھویس پن والا ایک بائیس پن والا اور ایک سولہ پن والا اب ہم یہاں اس کو کر دیتے ہیں جی کہ یہ مارے پاس ای سی یو ہے ای سی یو کے یہ بیک سائیڈ ہے اگر تو یہاں پہ اس کے لگے میں تین گریب ایک آگیا جی چھویس پن ایک آگیا آپ کا بائیس پن اور ایک آگیا جی سولہ پن سولہ پن آگیا یہ تین آگے اس کے گریب اب ان تین گریبوں کو ہم یہاں لے لیتے ہیں چھویس پن گریب یہ آگے اس کے تین گریب اب تین گریب میں سب سے پہلے جی بائیس آجاتا آپ کا چھویس پن گریب چھویس پن گریب کیجی تیرہ اور چھویس یہ آگیا اس کا یوں پڑھیں گے ہم ون اور اینڈ پہ جو ہمارے پاس خانہ آئے گا لاسٹ وہ آگیا ٹوینٹی سکس چھویس اور سوری تیرہ اور اسی کے نیچے آخری چھویس یہ تیرہ ایک سے لے کر تیرہ چودہ یہاں جائے گا اور کرتے 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 چھویس اس کی جو تیرہ نمبر پن ہے اور چھویس پن ہے یہ ای وان اور ای ٹو ہیں ای وان ای ٹو ان دونوں پہ نیگٹیف کرانٹ آئے گا یعنی بوڈی کے ساتھ سے کرانٹ آ جائے گا ان دونوں میں نیگٹیف اس کے بعد یہ آجاتا ہے آپ کا 22 پن گریب 22 پن گریب کی جو 22 نمبر ہے یہ بھی آپ کا ارث ہے 22 پن ارث یہ بھی آپ کا ارث آ گیا یہ آ گیا جی آپ کا ارث اور اس کے بعد جی آپ کے نمبر پن گریب ہے سولا پن گریب کا آپ کا جو نو نمبر پن ہے یہ آ گیا سولا یہاں سے بھن اور یہ آ گیا آپ کا ایٹ اور اس طرح پھر جب نیچے آئیں گے تو یہ آ جائے گا نائن یہاں پہ ای ٹوینٹی ای ٹوینٹی ای ٹوینٹی پہ بھی ارث آ گیا جی آپ کا یہ آرث آپ کا مختلف جگہ پہ جاتا ہے مثلا میپ سنسر پہ ایر ٹمپریچر سنسر پہ ایر کلینر آپ کا ایر کلینر جو سنسر ہے اس پہ اور آپ کی تھرودر نمبر تین پہ میپ نمبر وان میپ نمبر وان اور ایر کلینر کا جو آپ کا سنسر ہے ایر ٹمپریچر سنسر اس پہ بھی یہاں سے آرث جاتا ہے یہ تینوں گریپوں کی چھویس نمبر کی تیرہ اور چھویس پہ آپ کا آرث آتا ہے بائیس نمبر کی بائیس نمبر پہ بھی آپ کا آرث آتا ہے اور جو سولہ پین گریپ ہے اس کے نو نمبر پہ بھی آپ کا آ جاتا ہے یہ نیگٹیو کرنٹ آرث یہ ساری جگہ پہ آپ کا آرث ہونا ضروری ہے جب بھی آپ کلٹس میں کوئی مسئلہ چیکا رہے ہوں گے تو آپ ان تین گریپوں کی ان ساری جگہ پہ آپ کا آرث ضروری ہے اس کے بعد آ جاتا جی آپ کا پوزیٹیو پوزیٹیو جو آجی وہ آپ کی چھویس پین گریپ اور اس کی چودہ نمبر پین چھویس پین گریپ کی چودہ نمبر پین یہاں سے ہم چلے مانگے تیرہ اب یہاں آ جاتے تو آپ یہاں پہ چودہ چودہ پندرہ سولہ اور یہاں پہ اور اس طرح ہی تھری اب کیا آتا ہے جی کہ آپ کی جو چودہ نمبر چھویس پین گریپ کا جو چودہ نمبر پین ہے یہاں پہ آپ کو ملتا ہے بی پوزیٹیو بی پوزیٹیو کا مطلب ہوگا جی بی پوزیٹیو کا ڈائریکٹ کرانٹ وہاں پہ سارے آرت آپ کو موجود ہوں گے اور چودہ نمبر چھویس پین گریپ کی چودہ نمبر جو آپ کی پین ہے اس کے اوپر بی پوزیٹیو ہونا بہت ضروری ہے یہ نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ کا کمپیٹر آن نہیں ہوگا تو پھر آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہاں سے باہر فیوز باکس اور وہاں تک بیٹری تک اس کی وائرنگ کو چیک کریں گے اگر یہاں پہ بی پوزیٹیو آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے جی یہ بی پوزیٹیو موجود ہے یہ سارے آرت موجود ہیں اب آپ جو ہی اگنیشن آن کریں گے تو واپسی ریلے باہر سے واپسی ریلے کے کرانٹ یہاں پہ آئیں گے جس سے آپ کا کمپیٹر کے یہ جو باقی ایریاز آئیں یعنی کہ کمپیٹر کے جو باقی آئیسیز ہیں باقی ان کی سارے چیزیں وہاں تا کرانٹ نہیں جا رہا جو ہی آپ نے سوچ آن کیا تو آپ کے چھبیس نمبر پن کی پن نمبر ٹو بی پلاس وان پلاس بی وان یہ آپ کی نمبر ٹو بے آتا ہے اور اس کے بعد جی آپ کی جو پندرہ نمبر پن ہے چھبیس پن گریب کی وہاں پہ ہوگا پلاس بی ٹو پلاس بی ٹو یہ دونوں واپسی کرانٹ ہیں واپسی کہاں سے جی جب آپ سوچ آن کرتے ہیں باہر ریلے آن ہوتی ہیں ان ریلے سے آپ کا بی وان اور بی ٹو کرانٹ یہ دونوں کرانٹ آپ کے آ جاتے ہیں اس سے جی آپ کا آپ کے اسی ایسی یو کا جو سرکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے جب بھی آپ کا کمپلیٹر کام نہیں کرے گا تو آپ سب سے پہلے یہ آرکھ سارے چیک کریں گے آرکھ ٹھیک ہے پھر آپ آ جائیں گے جی چھبیس پن گریب کو پکڑیں گے اس کی چودہ نمبر پن کو چیک کریں گے وہاں بھی آپ کو ملنا چاہیے بی پوزیٹیو جو کہ بیٹری کا ڈائریکٹ کرانٹ ہے یہ بھی اگر آ رہا ہے اس کے بعد آپ سوچ کو آن کریں گے سوچ کو آن کریں گے تو آپ کو چھبیس پن کی گریب کی نمبر ٹو پن پہ پوزیٹیو کرانٹ ملنا چاہیے اور اس کی پنگرہ نمبر جو پن ہے اس کے اوپر بھی آپ کو یعنی پوزیٹیو کرانٹ سوچ اگنیشن کا کرانٹ ملنا چاہیے اگر یہ دونوں کرانٹ یہ کرانٹ اور یہ سارے آرکھ موجود ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا کمپلیٹر اگر صحیح ہے تو اس کمپلیٹر کو آن ہو جانا چاہیے اور پھر وہ اس کو وہاں سے اپنے بار سینسروں سے ریسیونگ کر کے تو اپنے آرڈر یہاں سے بیجنے چاہیے مختلف چیزوں کو جو بھی اس نے پرفارم انجن کے اندر کروانا ہے تو یہ تھی جی شورٹ سی ڈسکرپشن اس کی اور مجھے امید ہے کہ کلٹس کے یہ باقی چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو کل سے جوگلی ویڈیو آئے گی اس میں ہم چھبیس پن کو پورے کو پڑھیں گے کہ پورا چھبیس پن گریب جو ہے اس کی ایک سے لے کر تیرہ اور چودہ سے لے کر چھبیس پنوں میں کیا کیا چیز آتی ہے وہ پڑھیں گے پھر بائی کو پھر سولہ پھر ہمارا کلٹس کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہم انشاءاللہ اگلی کسی گاڑی پر چلے جائیں گے وہ آپ اگر کومیٹس میں بتا دیں کہ کون سی گاڑی ہونی چاہیے تو ہم انشاءاللہ اس طرف چلے جائیں گے ہونڈال پہ کرولا پہ یا پھر سزوکی بلینوں سزوکی باقی جو بھی جس طرح وہ سلسلہ ہم دیکھ لیں گے آگے کس طرح سے چلنا ہے تو پھر ہم اس ویڈیو میں اللہ حافظ